بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے آپ سب دوستو میں ہوں آپ کا دوست حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ فوڈ سیکرٹس تو دوستو ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ریسپی کے ساتھ آج کا ہمارا ریسپی ہے کہ آپ گرمے جیلی کس طرح بنا سکتے ہیں اپنے پیارے پیارے بچوں کے لئے گرمے جیلی کس طرح بنائیں وہ بھی بازار سے کئی گناہ بہتر تو اس جیلی میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے لیکن بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو آپ نے ویڈیو کی ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ گرمے ایک بہترین جیلی بنا سکیں تو دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے حمزہ فور سیکریٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بلیکن کو دبائی تاکہ ہمارے ہر نئے ریسپی کی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ نے ویڈیو کی ایک ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ گرمے ایک بہترین جیلی بنا سکیں تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا اور ریسپی کی طرف چلتے ہیں موسیقی 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 تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے پانی یہ ہے ہمارے پاس ایک کپ پانی اس میں ہم ٹوٹل دو کپ پانی ایٹ کریں گے تو اب دوسرا کپ بھی ہم ڈالتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس دوسرا کپ پانی اس کو بھی ہم نے اس میں ڈالا اور اس کو اب ہم اچھی طرح سے بوائل ہونے تک پکائیں گے تاکہ اس میں بوائل آ جائیں اس پانی میں آپ نے چینی وغیرہ کچھ نہیں ڈالنا صرف اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے تو جب پانی بوائل ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس جیلی کا ایک پیکٹ جو ریفان کپنی کا ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی برینڈ کا جیلی پیکٹ لے سکتے ہیں اور سبی کا بنانا سیم ہے اور اس جیلی میں بہت سارے فلیور آتے ہیں تو ہم نے سٹرابری کا فلیور لیا ہے آپ چاہے جو آپ کو پسند ہے وہ لے لے اور یہ ہر ایک جنرل سٹور میں ازلی آویلیبل ہوتا ہے تو اس کا ریٹیل پرائس جو ہے وہ سیونٹی روپیز ہے تو ہم نے پیکٹ کورکولا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں شکر جیسی پاورڈر ہیں اور پانی میں بھی بوائل آ چکا ہے اچھی طرح سے اور اب ہم اس پاورڈر کو پانی میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے میکس کریں گے اس میں اور اسی طرح سے آپ نے اس پاورڈر کے اندر اس سارے پاورڈر کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز بڑا نہ رہ جائے اور اسی طرح سے آپ نے چمچ ہلانا ہے اور فلیم کو بھی آپ نے ہائی رکھنا ہے اسی طرح سے آپ نے چمچ ہلانا ہے چمچ کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے جب اس میں سارا بیٹر حل ہو جائیں تو پھر آپ گیس کو بند کریں گے تو ماشاءاللہ ہمارا بیٹر اچھی طرح سے تیار ہو گیا اب ہم اس کو ایک ٹرے میں شفٹ کریں گے تو اسی طرح سے ہم نے ایک ٹرے لیا ہے اس میں شفٹ کریں گے اور اس کو آپ نے ٹنڈا ہونے تک چھوڑ دینا ہے آپ نارمل روم ٹیمپریچر بھی ٹنڈا کر سکتے ہیں اور فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب یہ جم جائے اچھی طرح سے اور یہ ہے ہمارے پاس چینی یعنی شوگر یہ بڑے بڑی پیسیز میں ہیں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کریں گے تو یہ ہے ہمارے پاس ایک گلاس اور اس کو آپ نے جوسر وغیرہ میں گرینڈ نہیں کرنا صرف آپ نے اس کو باریک باریک کرنا ہے تو اس گلاس کی مدد سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ چوٹی چوٹی ہو جائے یہ دیکھیں پورڈل سا آپ نے نہیں بنایا تو ماشاءاللہ ہمارے جیلی کا بھی ٹائم پورا ہو چکا ہے اور یہ اچھی طرح سے جم گیا اب ہم اس کو کٹ کریں گے یہ بہت ہی آسانی سے بنتا ہے آپ گر میں ایک بار ضرور ٹرائی کر لیں اسے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے جیلی ہمارے بن گیا اور یہ ہے ہمارے پاس چینی اس میں ڈیٹ کریں گے یہ دیکھیں کتنے مزیدار جیلی ہمارے تیار ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اگر ہماری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی تو پلیز ہمارے حمزہ فوڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کر لیں اور بلے کن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر نئے ریسپی کی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اگر اس ویڈیو میں آپ کو کسی بھی جگہ پہ سمجھ نہ آئے تو پلیز آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیا کریں اگر اور کسی چیز کی آپ کو ریسپی چاہیے تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اس کی ریسپی بھی ہم آپ کو دے دیں گے تو اجازت دیجئے حمزہ کو اپنا بہت سارا خیال لکھایا نیکسٹ ویڈیو تک تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی